اقوام متحدہ کی قرارداد اور انٹرنیشنل لوز جو مسلمہ لوز ہیں ان کی خلاف بردی کرتے ہوئے جس طریقے سے ان وائلیشن آف انٹرنیشنل لوز جو اقدامات کشمیر کے حوالے سے اٹھائے تھے اس کی ہم نے ہمیشہ مضمت کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے فیصلوں کی وائلیشن ہے وہ انٹرنیشنل لوز کی وائلیشن ہے جس طریقے سے کشمیر میں مودی سرکار نے اپنے مضمون مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کشمیر کو بند کیا ہوا ہے کشمیری عوام کے اوپر مظالم دھائے ہوئے ہیں اس کے ہم بھرپور طریقے سے مضمت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے طور پر آج وزیر اعلیٰ ہاؤز میں ایک واک منقط کی گئی تھی جس کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ پاک فوج قانون نافذ کرنے والے ادارے بیروکرسی اور وزراء نے شرکت کی اور ایک بار پھر اس بات کا عیادہ کیا کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان دوسری جو کرونا وائرس کے حوالے سے سیٹویشن ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ آج صبح کے اخباروں میں اگر آپ نظر ڈالیں جو لیٹس پوزیشن ہے کرونا وائرس کی وہ یہ ہے کہ نو فیصد پوزیٹیوٹی تناسب پاکستان بھر میں پہنچ گیا ہے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے چیزوں کو انڈر کنٹرول رکھا ہوا ہے سندھ حکومت جلد بازی میں فیصلہ کر رہی ہے سندھ حکومت غلط فیصلے کر رہی ہے آج میں ان سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بات جو ہم ایک ہفتے پہلے کر رہے تھے کہ سیچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے سیچویشن بڑی تشویشناک ہے اگر بروقت فیصلے نہ کیے تو یہ کسی وقت بھی جو ڈیلٹا ویریانٹ ہے یہ آگ کی طرح پھیل سکتا ہے ہماری باتوں کا مزاک اڑایا گیا ہماری باتوں کے اوپر تنقید کی گئی میں آج ان تنقید کرنے والوں سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ نو فیصد جو پوزیٹیوٹی کا تناسب ہے کیا اتمنان بخش ہے ابھی بھی آپ یہی کہیں گے کہ سندھ حکومت نے جو فیصلے کیے تھے وہ غلط تھے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پاکستان میں اور یہ نو فیصد کا جو میں تناسب بدا رہا ہوں یہ پچھلے کئی مہینوں میں ایک بہت بڑا نمبر ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ساٹھ افراد پاکستان میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے یہ ان سی او سی کے فگرز ہیں یہ نمبر آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ سیچویشن کتنی تشویشناک ہے سیچویشن کتنی خطرناک ہے اگر ہم نے بروقت فیصلے نہیں کیے اگر ہم نے آج ذمہ دار طریقے سے اپنا کام نہیں کیا میں ایک بار پھر ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا جن کا کام صرف تنقید کرنا ہے جن کا کام صرف منفی سیاست کرنا ہے جن کا کام چند کے حوالے سے کوئی چائنا کٹنگ کا منشوبہ کرنا ہے سیاسی چائنا کٹنگ میں سمجھتا ہوں ان کو کوویڈ کے ایشو کو پرائیورٹی دینی چاہیے ان کی ساری پولیسی اس وقت جو ہے ساری حکمت عملی اپنی قوم اپنی عوام کو اس وائرس سے بچانے کے حوالے سے ہونی چاہیے سندھ حکومت اپنی عوام کو اپنے بچنے والے شہریوں کو اس ووا سے بچانے کے لیے متحرک انداز سے کام کر رہی ہے پرو ایکٹیو انداز سے کام کر رہی ہے اور ویکسینیشن کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے ہم سندھ بھر میں اور ویکسینیشن سینٹرز کھول رہے ہیں تاکہ ایک عام آدمی کو ویکسین لگوانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو اور وہ آسانی سے ویکسین لگوا سکے اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چوبائے سندھ میں دو لاکھ نوے ہزار لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے چار اگست کو چوبائے سندھ میں دو لاکھ نوے ہزار لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے یہ سب سے بڑا فگر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے چھ ساتھ روز پہلے لوگ ویکسین کے اوپر اتنے کمفٹیبل نہیں تھے وہ ویکسین لگوانے کے لیے نہیں جا رہے تھے اور ڈیلی یومیا کوئی پچاس ساٹھ ہزار لوگ ویکسین لگواتے تھے وہ نمبر پچاس ہزار سے بڑھا کے چھے گنا ان چھے روز میں ہم نے تقریباً تین لاکھ تک پہنچایا ہے یہ شو کرتا ہے کہ سندھ حکومت صرف لوگ داؤن صرف بندشوں صرف سختی کے اوپر فوکس نہیں کر رہی ہے سندھ حکومت لوگوں کو احساس تحفظ فرام کرنے کے لیے میڈیکل ایکسپرٹس کی ایڈوائز کے مطابق ویکسینیشن کے عمل کو یقینی بنا رہی ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ کراچی شہر میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ڈیڑھ لاکھ افراد نے ویکسین لگوائی ہے ڈیڑھ لاکھ ہمارے ساتوں ظلوں میں ظلہ جنوبی میں سب سے زیادہ لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے ایش میں لگوائی گئی ہے سنٹرل اور یہ نمبر انشاءاللہ جیسے میں نے کل گزارش کی تھی کہ نمبر دھائی لاکھ کروس کرے گا نہ صرف دھائی لاکھ کو کروس کیا بلکہ دو لاکھ نوے پہ پہنچا اور ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ کہ ہم اس کو تین لاکھ گروس کریں گے آج ہم یہ نمبر کیوں ایکسیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جگہ جگہ ویکسینیشن سینٹرز کو سٹیبلش کر دیا ہے کل کراچی شہر میں جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیا تھا ہمارے جو موبائل ہاسپٹلز ہیں جو موبائل وینز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا اور کراچی کے مختلف مقامات پر ان وینز کو موف کیا گیا تاکہ لوگ اپنی نیبروڈ میں بیٹھ کے آسانی سے ویکسین لگوا سکیں اور میں نے خود کل انچولی کا وزٹ کیا جہاں پر وہ موبائل وین کام کر رہی تھی دسٹرکٹ سینٹرل میں تین مقامات پر یہ موبائل وین کام کر رہی ہے دسٹرکٹ ایسٹ میں دو مقامات پر کام کر رہی ہے دسٹرکٹ ساؤت میں دو مقامات پر یہ وین کام کر رہی ہے تقریباً کوئی بارہ موبائل وینز ہیں جو کہ کراچی میں اس وقت فنکشن کر رہی ہیں اور اس کے مضبط اثرات آ رہے ہیں کہ آپ نے کراچی شہر کے اندر ڈیرھ لاک کا ٹارگٹ اچیف کیا میں سندھ میں بسنے والے تمام شہریوں کا شکر گزار ہوں میں تمام انتظامیہ کا ہیلتھ رپارٹمنٹ کا اپنے ہیلتھ پروفیشنلز کا شکر گزار ہوں کہ کس طریقے سے وہ محنت کرے اور میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے چینلز پہ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے لوگوں کنونس کر رہی ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکلیے ماس پہنیے اور ویکسنیٹ کرائیے میں کراچی کے علاوہ آپ کو سانگھڑ کی مثال دینا چاہوں گا ڈیلی گیارہ بارہ ہزار افراد کا سانگھڑ کے اندر ویکسنیشن ہو رہی ہے عمر کوٹ میں ہو رہی ہے میرپور خاص میں ہو رہی ہے ہیدر آباد میں ہو رہی ہے سندھ کے ہر زلے میں اس وقت ویکسنیشن ہو رہی ہے جیسا میں نے آپ کو ادایا ڈیلڑھ لاکھ کراچی نے ٹچ کیا اور تقریباً ایک لاکھ چالیس وزار اندرونے سندھ کے باقی زلوں نے ٹچ کیا اور ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ اس کو اس نمبر کو تین لاکھ سے کروس کر کے ہم اور مزید بڑھائیں گے اس کام کے لیے ہمیں میڈیا کے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو لوگوں کو کنونس کرنے کا پروسیس ہے اس کو جاری اور ساری رکھیں ایک عام آدمی کی مدد چاہیے کہ وہ لوگوں قائل کرے کہ حکومت ویکسین آپ کو پروائیٹ کری ہے جگہ جگہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کی حد تل امکان کوشش ہو رہی ہے کچھ جگہوں پر پرابلم آ رہی ہے لیکن ان کو اڈریس کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اگلے دو تین روز میں مزید اس کے اندر بھیتری آئے گی اس کے ساتھ ساتھ جہاں ویکسینیشن کے نمبر بڑھ رہے ہیں جہاں کرونا وائرس کی جنگ میں پوزیٹیوٹی ریشو بڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی اس ملک میں جس طرح بڑھ رہی ہے اس وقت ایک عام آدمی پریشان ہے کہ وہ کس طریقے سے کرونا وائرس کا بھی مقابلہ کریں اور یہ جو عوام دشمن پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کی غلط پولیسیز کی وجہ سے اس وقت مہنگائی ہو رہی ہے اس کو کیسے فیز کریں بہت سارے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میں ایک فگر کوڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک اشاریہ چار فیصد جو اسنشل آئیٹم ہیں نا آپ کے پوڈ آئیٹم اس میں پچھلے ایک ماہ میں یعنی کہ جون کے مقابلے میں جولائے میں ایک اشاریہ چار فیصد اضافہ ہوا ہے ایک اشاریہ چار فیصد اسنشل آئیٹم یعنی کہ جو غریب آدمی ایک عام آدمی روٹی چاول دہی دودھ ایک عام آدمی مزدور کسان میڈیا ورکر تمام لوگوں کو جو چیز ہٹ کرتی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یوٹلیٹی سٹورز کے اندر قیمتوں کو جو سبسیڈی تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور قیمتوں کو بڑھایا جا رہا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے ایک ماہ میں تقریباً کوئی ساڑھے ساتھ سے آٹھ روپے شاید پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور میں بار بار کہتا ہوں یہ کہ اگر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو دال بھی مہنگی ہوگی دودھ بھی مہنگا ہوگا چاول بھی مہنگا ہوگا روٹی بھی مہنگی ہوگی اور اسی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بار بار وفا کی ترجمان کہتے ہیں کہ قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے صوبوں کی ہے پنجاب، خیبر پختونخواہ، بلوتستان، گلگت بلتستان کشمیر، اسلام آباد یہاں تو ان لوگوں کی حکومت ہے کیوں قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں قیمتیں اس لئے کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں کہ آپ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے بجلی کی قیمت بڑھائیں گے گیس کی قیمت بڑھائیں گے مٹی کی تیل کی قیمت بڑھائیں گے الپی جی کی قیمت بڑھائیں گے تو اس کا جو انڈ ریزلٹ ہے وہ آپ کے جو اسنشل آئیٹمز ہیں اس کے اوپر بھی آئے گا اور بغض پیپلز پارٹی میں آپ یہ تو کہتے ہیں کہ کراچی میں قیمتیں کنٹرول نہیں ہوتی اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے اسلام آباد میں اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے اگر لاہور کے اندر قیمتیں بڑھ رہی ہیں پشاور میں کوئٹا میں بڑھ رہی ہیں ملتان میں بڑھ رہی ہیں فیصل آباد میں بڑھ رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے وزیر آزم صاحب جو کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھ کے